اسلام علیکم ایوریون یہ دیکھیں یہاں پر بنا لیا ہے میں نے مینگو شیک اور بس اب میں دے دیتی ہوں سب کو میں نے اس میں جو ہے آئیز ڈال کر رکھ دیا تھا یہ تھنڈا ہو رہا ہے اور میرے ہزبینڈ آ گئے ہیں بچے بہت خوش ہیں بچے بہت مس کر رہے تھے اپنے ڈیڈی کو تو انہوں نے بولا کہ آ جائیے ڈیڈی وہ آ گئے ہیں سرپرائز دیا ہے انہوں نے ہمیں پتہ نہیں تھا کہ وہ آنے والے ہیں اور یہ یہاں پر مینگو شیک ہو گیا ہے ریڈی بچوں کا ویداؤ ڈرائی فروٹ اور ہزبینڈ کا ڈرائی فروٹ والا اس کے بعد ہو گیا تھا ہم لوگوں کا ڈینر تو ڈینر میں ہم نے بنایا تھا توری کی سبزی رائے تھا سمپل بہت ڈینر رکھا تھا کیونکہ اب گرمی ہو رہی ہے تو گرمی میں کچھ بھی ہیوی نہیں کھایا جاتا رات میں اور ہی ہمارے آگئی آئیس کریم اور بچوں نے کھائی پلین آئیس کریم کیونکہ اس میں نٹس تھے اور بچوں کو نٹس والی پسند نہیں ہے پہلے تو لے آئیں کہ ممہ سٹرابیری فلیور لاؤں گی میں پائنیپل بول رہی تھی لیکن پھر بھی یعنی ہونا اسٹرابیری والی آئیس کریم کھائی نہیں اسٹرابیری فلیور کی اس لیے میں سب کے لیے یہاں پر نکال رہی ہوں اور بچوں نے اپنی پلین جو ہے وہ کھا رہا ہے انجوائے کر رہا ہے اپنی آئیس کریم اس کے بعد بس ڈینر کی میں ویڈیو نہیں شوٹ کر پائی کہ ہم نے کیا کھایا ہے میں نے آپ کو بتائی دیا ہے کہ ہم نے روٹی سبجی اور توری کی سبجی کھائی تھی اور رائے تھا تو میں اس کی ویڈیو نہیں بنا پائی اور بس اب دیکھیں انشاءاللہ نیکس دے آپ کو ملے گے کیونکہ بہت لیٹ نائٹ ہو رہی ہے اب آئیس کریم کھا کر ہم لوگ پھر سو گئے تھے دیکھیں ہو گیا ہے نیکس دے اور ہو رہی ہے لنجھ کی پریپریشن تو لنجھ میں ہاں ہم بنائیں گے اڑت گوشت یہ اڑت کو میں نے یہاں پر بھگا دیا ہے اور تھوڑی سی میں نے یہاں پر لے لیا مسوڑ دال کیونکہ جب ہم مسوڑ ڈال بنا کر اس کو بناتے ہیں تو یہ بہت زیادہ تیسٹی بندی ہے ریسی بھی بندی ہے بہت مکس ہو جاتی ہے اور یہ دیکھیں وارٹر میلن یہاں پر آ گیا ہے تو اب وارٹر میلن کو کٹ کریں گے اور یہ میں جو اڑت بنا رہی ہوں اڑت کے لیے یہاں پر میں نے کچھ مسائلے لیا ہے دھنیا سوان فلال میچ اور تھوڑی کالی میچ اور ایک جاویتری ان سب کو میں نے اس میں کوٹ لیا ہے اس سے بہت ہی اچھا فلیور جو ہے ایڈ ہوتا ہے اڑت میں آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کی جائے گا اور اگر آپ کو اس کی فل ریسیپی چاہیے تو پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور یہاں پر دیکھیں میں نے اس کو بوئل کر لیا ہے اور ایسے جو ہے مکس ہو کے چے سے بوئل ہو گئی ہے ڈال اور میش ہو گئی ہے اچھے سے ۔ اس کو ایک بار میش کریں گے اور یہاں پر گوشت کچھ جب تک بھنائی ہو رہی ہے پھر بھنائی کے بعد ہم اس میں اس کو لوگ کو اڑت کر دیں گے اڑت کو اور یہاں پر بنان رہی ہے ممہا زیرا رائز تو یہ زیرا رائز تڑکے والی جو بنتے ہیں زیرا رائز وہ بنا رہی ہے ممہا اور ادھر سائیڈ بائی سائیڈ بن رہا ہے اڑاد تو بن چکے ہیں اور روٹی بھی بن گئی ہے اب دسترخان لگائیں گے ہم لوگ کریں گے لنچ اور اور میں نے سیلیڈ اور رائتہ بھی بنا لیا ہے سیلیڈ میں میں نے بنایا ہے وہی والے انیان جس کی میں نے ویڈیو ڈالی تھی وہ بہت زیادہ ٹیسٹی لگتے ہیں اور رائتہ بھی بن گیا ہے اور ادھر میں سرف کرنے لگی ہوں تو میں یہاں پر نکال رہی ہوں یہ میں نے رائس کو نکال لیا ہے اور شیر جو ممی نے بنایا ہے شیر کی رائسی بھی ہم نے اپلوڈ کر دیا ہے چینل پر آپ چاہیں تو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں میں اس طرح سے لگا جلدی سے نکال کر لگا لیتا ہے دسترخان کیونکہ نماز بھی سب نے پڑھ لیا ہے آج ہے فرائیڈے تو فرائیڈے میں تھوڑا جلدی ہو جاتی ہے نماز اور یہ ہمارے رائیڈ گوشت بن کر ہو گئے ہیں بلکل ریڈی اور بہت زیادہ ٹیسٹی جیتنے ہی ٹھیک اچھے لگتے ہیں بہت زیادہ دال الگ اور پانی الگ جو ہو جاتا ہے وہ والے اڑت بلکل بھی اچھے نہیں لگتے تو اثر رسے ہوئے بلکل اڑت بنے ہیں ہمارے ماشاءاللہ اور یہ دیکھیں ہمارا لگیا ہے دسترخان آج ہے آپ لوگ بھی کھا لیجے اور یہ بیٹھے ہیں یہاں پر ہزبن اور یہاں پر میرہ بیٹھ ہی ہیں اب بس ہم سب لوگوں نے کیا کیا لنچ اور دیکھیں گھر پر رونکی الگ ہوتی ہے جب سب لوگ بیٹھ کر دسترخان پر کھاتے ہیں کھانا دیکھیں ممی یہاں پر بیٹھ لیا ہے اور اس طرح سے چلیے اب ہم لوگ کر لیتے ہیں لنچ آجائیے آپ لوگ بھی کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ کھانا ہمارا ہو چکا ہے اور اب دیکھیں کتنے برطن ہو رہے ہیں ماشاءاللہ جتنا کھانا ہوتا ہے اتنی برطن ہوتا ہے اب ممی واش کریں گے اور دیکھیں یہاں پر یہ ہو رہا ہے گیس جو ہے کلین کر رہی ہے ممی اور یہاں سے بھی اب سب کلین ہو جائے گا پھر آپ کو دکھاتے ہیں سب دھل گیا ہے سنک ہمارا ہو گیا ہے کلین اور کچھ برطن ممی نے لگا بھی دی ہیں کچھ ہی ہے اب کر لیتا ہے ان کو سیٹ کر دیتے ہیں دیکھیں برطنوں کو ہم نے کر دیا تھا سیٹ اور پھر ہماری ہو گئی تھی ویننگ ٹی اور سنکھ ہم لوگوں نے لے لیا تھا اس کے بھی ہم لوگ شوٹ نہیں کر پائے تو چلیے دیکھتے ہیں اب اور یہ ہے دینر پریپریشن تو دیکھیں تو یہ دیکھیں یہاں پر بن رہا ہے کباب اور اس طرح سے میں نے اس میں سب کچھ مکس کر لیا ہے پیاز، ہرمیرچ، ایگ وغیرہ سب اس میں مکس ہے اور بس اب ان کو اس طرح سے کباب کی شیپ دے دیں گے اور بہت زیادہ تیسٹی بنے تھے ہمارے کباب یہ دیکھیں شیپ بھی کتنی آسانی سے میں کر دے رہی ہوں تو بہت اچھے بن گئے ہیں یہ بنوہ میں نے اس طرح سے ٹکی تیار کر لیا ہے کباب کی اور اب اس سب بھی کو کر لیں گے ہم دیپ فرائی اس طرح سے جو کباب بنایا جاتے ہیں وہ بہت اچھے لگتے ہیں کچھ لوگ تبے پر بھی ان کو فرائی کر لیتے ہیں لیکن تبے پر وہ والا ٹیسٹ نہیں آ پاتا اس لیے ہم لوگ تو اس کو کڑھائی میں ہی فرائی کرتے ہیں یعنی کہ زیادہ آئل میں اس کو فرائی کیا جاتا ہے اس طرح سے جو شامی کباب بنتے ہیں اور تھنٹک ریسپی ہوتی ہے تو یہی والے کباب ہم لوگوں کو بہت زیادہ پسند ہے تو اس طرح سے میں نے سب ہی ٹکیوں کو کر لیا ہے کچھ کو پریپیئر کر لیا ہے اتنے یہ فرائی ہوں گی اور میں اور ٹکیوں اتنے پریپیئر کر لوں گی اور اتھر دسترخان لگ جائے گا سب لوگ گرم گرم شامی کباب انجوئے کریں گے یہ دیکھیں اور شامی کباب ہے اس طرح سے ہم لوگ کریں گے دینر کیونکہ دوپیر میں ہم لوگوں نے رائس کھایا تھے تو اب رائس نہیں بنائے رات میں رات میں ہم لوگ بہت کمی سے کھاتے ہیں رائس یہ دیکھیں اس طرح سے ان کو کر لیا ہے ہم نے دینر دیپ فرائی یہ دیکھیں ان کو ڈالنا ہے ہمیں ایسے آئل میں تو آئل بہت زیادہ ہمارا لو ہیٹ پر نہیں ہونا چاہیے تھوڑا صحیح ہونا چاہیے نہیں تو بہت زیادہ آئل جو ہے ابزورپ کر لیتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں ہمارے شامی کباب تو اس طرح سے ہم ان کو آئل میں ڈال دیں گے اور ہمارے جو کباب ہیں وہ اس طرح سے پرفیکٹلی فرائی ہو جائیں گے یہ کرسپی کباب بن کر ہو گئے ہیں ریڈی آئیے آپ لوگ بھی انجوائے کر لیجے ہمارے ساتھ اور بس اللہ ہمارا دستر خان بھی لگ رہا ہے انشاءاللہ میں آپ کو نیکس پارٹ میں دکھاؤں گی اور کباب ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اور آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر کمنٹ کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ بائی بائی